پیارے عزیز دوستو ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر کل ہی آئی ہے اور وہاں پر تمامی جو کمیٹی کے لوگ ہیں کانپور میں وہاں پر بیٹک کی گئی ہے یہ خبر کانپور سے نکل کر کیا رہی ہے جہاں پر پولیس کے تمامی طرح کے عدی کاریوں نے مسجد اور عیدگاہ کمیٹی سے بیٹھ کر کے ملاقات کی ہے اور وہاں پر بتایا گیا ہے کہ صرف اور صرف پچاس سے زیادہ لوگ اس نماز کو ادا نہیں کریں گے وہ بھی شوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ادا کریں گے آپ کو بتا دیں کہ کانپور میں جہاں پر ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ عیدگاہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے اب وہاں پر صرف اور صرف پچاس لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ صرف اور صرف پچاس لوگ ہی عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کریں گے لیکن یہاں پر سب سے بڑا پیچ یہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آخر کار ان پچاس لوگوں میں کون کون لوگ شامل ہونے والے ہیں جہاں پر ہزاروں کیا بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں کا آقڑا بھی پار ہو جائے کرتا تھا اب ایسے میں یہ فیصلہ کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا کہ کس طرح سے عیدگاہ میں پچاس لوگ عید کی نماز ادا کریں گے آخر کار وہ پچاس لوگ کون ہوں گے اس کا فیصلہ کرنا بہدی زیادہ آسان نہیں ہوگا دوستو ساتھیوں آپ لوگ کہاں سے ہے اور آپ کے یہاں پر کیا گائی ڈائنس ہے ہمیں آپ لوگ ضرور انفارم کیجئے جس سے کہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ آخر کار اس وقتی سے پہلے پھر بابال شروع ہو گیا ہے وہی دوسری طرف اگر بات کی جائے تو کہا گیا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر سے پہلے سترکتہ برتی جا رہی ہے کورونا کی تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ شوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرائی جائے جس میں صرف اور صرف پچاس لوگ عید کی نماز ادا کریں گے ساتھی کہا گیا ہے کہ بڑی عیدگاہ میں عید کی نماز نہیں ہوگی چھوٹی عیدگاہ میں عید کی نماز ہوگی جس میں صرف پچاس لوگ شامل رہ کر کے عید کی نماز ادا کریں گے ایسے میں وہاں کے امام صاحب اور کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ آخر کار ان پچاس لوگوں کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا حرصہ چاہتا ہے کہ وہ عیدگاہ میں جا کر کے نماز پڑھے ایسے میں بہتی زیادہ مشکل ہوگا آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کی خبریں یو پی سے ابھی نہیں آئی ہیں لیکن اندازہ یہ لگائے جا رہا ہے کہ اس طرح کی خبریں آنے کا اندیشہ ہے کیا خرکار کورونا سے پہلے کیا لوگ ڈاؤن لگے گا یا نہیں لگے گا یا پھر عیت کی نماز کو لے کر پھر بھوال ہوگا دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھتے رہیے ہمارے چینل پر بنے رہیے تمامی طرح کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی پھر ہی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں